اسلام علیکم میرے ورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب اچھے ہوں جرح الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں چھت پر آئی ہوں صبح صبح کے ٹائم پر اور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گے اپنے ہری میرچ کے پلانٹ کی ویڈیو اس پر جو ہی یہ ایک بیماری لگی ہوئی پتے مولنے کی بیماری جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے پوچھا تھا کہ شاید اگر کسی کو معلوم ہو تو مجھے بتائی گا کیونکہ مجھے نہیں معلوم یہ کون سی بیماری ہوتی ہے پتے مولنے کی کرل لیو ڈیزیز بھی کہتے ہیں اسے تو میں نے پھر یوٹیوب پر سرچ کیا اس کا علاج کیا ہونا چاہیے کیونکہ میں پریشان ہوں یہ میرے سارے پلانٹس خراب ہو جائیں گے اس طرح تو تو پھر میں نے سرچ کیا یوٹیوب پر اس پر جو ہے مجھے معلوم ہوا کہ یہ پتے مولنے والی بیماری ہوتی ہے اور اس کی کئی وجہات ہوتی ہیں ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موسم کی تبدیلی ہوتی ہے اس سے بھی پتے مولنے لگتے ہیں دوسرا یہ کہ بہت زیادہ اگر گرمی ہو یا بہت زیادہ سردی ہو تو یہ بیماری ہوتی ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ کہ اگر بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھے ہمیں پانی کو خیال لکھنا چاہیے کہ پودے کے اندر نمی رہے اور ہم اس کو پانی دیتے رہیں اور اس کے اندر آور وارٹرنگ کرنے سے بھی یہ بیماری لگتی ہے یعنی کہ پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے ایک حساب سے ہی پانی ڈالنا چاہیے اب اس بیماری کا حل کیا ہے یہ میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا تھا تو ایک تو یہ ہے اس کا حل کہ اگر جو آپ کے پلانٹس میں کسی ایک پودے پر ہی بیماری لگی ہے تو آپ اس پودے کو کھاڑ کر ہی دور پھیک دیں اپنے پودوں کے قریب نہ پھیک ہوں کھاڑ کر بھی دور ڈالنا اس کو دوسرا یہ کہ اگر کافی زیادہ پودوں پر ہی بیماری ہے تو پھر اس کا حل یہ کہ دیکھیں جس طرح میرے پاس ہے کہ یہ پلانٹ بلکل ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور باقی اس کے بعد جو ہے نا کتنے پلانٹس ہیں کہ ان پر یہ بیماری لگی ہوئی ہے پتے کرل ہیں ان کے لیو جو ہیں کرل ہو رہا ہے تو نیچے سے جو پتے ان کے ٹھیک ہیں لیکن اوپر والے مڑے ہوئے ہیں اور یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے نا اس پر پھول آئیں گے اور نہ ہی پھل تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا پودہ بیکار ہی رہے گا ہمارا تو اس کا حل یہ ہے کہ جہاں جہاں سے پتے مڑے ہوئے نا ہم ان کو وہاں سے کار دینا چاہیے تو ابھی میں ایسا ہی کروں گی تو ایک وجہ میں نے یہ بھی سنی ہے یوٹیوب کہ ان میں جو نا پودوں میں کیلشم کی کمی کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے اور یہ میں نے فرس ٹائم ہی سنا ہے کیونکہ آج تک یہ ہی سنا ہے کہ انسانوں میں کیلشم کی کمی ہوتی ہے پودوں میں بھی کیلشم کی کمی ہوتی ہے یہ مجھے آج پتا چلا ہے تو چلیں یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ اب اس کے اندر کیلشم میں کہاں سے ڈالوں تو میں سوچ دی شاید وہ اورنج کلر کی ڈیبلیٹ ہوتی ہیں جو پانی میں ڈال کر ہم لوگ پیتے ہیں اکثر کیلشم والی تو شاید وہ اس میں ڈالوں بودوں میں تو ان کی کیلشم کی کمی دور ہو جائے گی یہ جو مڑے ہوئے پتے ہیں ان کو میں کار دوں گی یہاں بھی یہ لیکھئے اور ان پتوں کو بلکل الگ کر رہے ہیں کہیں دور پھینکنا ہے ان کو دور پھینک ہوں بہت زیادہ بہت زیادہ پتے مورنے والی بیماری ہے تو پتے زیادہ ہی مجھے کاٹنے پڑیں گے تویورز دیکھیں میں نے اس میں سسارے لیپز کاٹ دی ہیں جو کہ خراب ہو رہے تھے اور ان کو میں کہیں دور پھیک دوں گی اور اس کے علاوہ اگر کسی کو اس کا حل معلوم ہے اس بیماری کا تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا یا پھر اس کا کوئی سپری یا کوئی دوائی کوئی بھی ہو تو مجھے ضرور بتائیے کومنٹس میں تویورز آج کی ویڈیو اتنی ہے تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ